السلام علیکم ویلکم ٹو تھرڈ لیکچر اون جنرل سائنس این ابیلیٹی اس لیکچر میں ہم جو ہے وہ وہ بھی آر گنگ تو ڈسکس پری سمول ٹوپک دیٹس لائٹ یہ دیکھیں اگر آپ جنرل سائنس ایبیلیٹی کا اگر آپ سیل بس دیکھیں سی ایس اس کا تو اس میں جو پہلا چپٹر ہم اس کو ڈسکرس کر رہے ہیں اور یہ تیسرا لیکچر ہے تو یہاں پہ جو یہ ٹوپک ہے کیونکہ ہم نے یونیورس کو ڈسکرس کیا ہے گیلیکسی کو بھی ڈسکرس کیا ہے تو لائٹ یہ کیا ہے اس کے اوپر ہمارا ٹوپک ہے اور یہ تھوڑا چھوٹا سا سمول ان ٹانی ٹوپک تو اتنا بڑا ٹوپک نہیں ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ لائٹ یہ آ رہا ہے تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے بٹ یہ جو ہے یہ ٹرم غلط ہے یہ ٹائم کے ساتھ لیٹیڈ نہیں ہے اس کا مطلب کوئی کنیکشن ہے سے نہیں ہم یہاں پہ کسی ٹائم کو میجر کریں گے یا کوئی ٹائم کے ساتھ مطلب ٹائم میجر نہیں کریں گے لائٹ یونیٹ اس دے سوری دہ لائٹ یہ از ایونیٹ آف لیندھ یہ یونیٹ ہے اچھا یونیٹ کیا چیز ہے یونیٹ کا مطلب ہے جب بھی آپ کوئی چیز لیتے ہو آپ اس کو کسی نہ چیزی چیز میں میرکک لیتے ہو اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے شگر دو تو آپ کہے گے دو کیجی شگر دو آپ لازم سی بات ہے لیٹر نہیں کہو گے آپ کہو گے ٹو کیجی شگر تو یہ جو کیجی ہے یہ شگر کا یونیٹ ہے اسی طریقے سے جب ہمیں لیندھ کو ناپنا ہے لیندھ کیا ہے لمبائی ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ان دونوں کے بیچ میں کتنی لمبائی ہے وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ایکس ڈائنیشن نے یا ایسے سیدھا اور وہ اوپر بھی ہو سکتا ہے ایسے تو اگر ایسے ہمیں ناپنا ہے کسی چیز کو تو اس کے ہمارے پاس یونیٹ ہے تو ایک یونیٹ ہے لائٹ یار لیکن ہم عام زندگی میں کیسے ناپتے ہیں ہم کلومیٹرز میں فیٹ میں بھی ناپتے ہیں فوریزمپل کسی کے اگر ہائٹ ماب نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بھئے اس کی پانچ فیٹ ہائٹ ہے چھ فٹ ہائٹ ہے تو وہ بھی لمبائی ہو جائے گی یہاں سے لے کہ یہاں سے وہ ایسے ورٹیکل وے میں ہم میئر کریں گے اگر ہم ہوریزونٹل وے میں ایسے میئر کرنا ہے ہمیں تو وہ بھی میئر کر سکتے ہیں فوریزمپل ہم ٹائلز میئر کرتے ہیں بھئی ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ میں نے ساتھ فوڈ کی ٹائلز لگائی ہے تو وہ لیندھ ہو جاتا ہے یہ کیا ہے یہ لیندھ ہے تو لیندھ کو ہم فیٹ میں ماپ سکتے ہیں کلومیٹرز میں ماپ سکتے ہیں ناب سکتے ہیں اس کو لیکن جو لائٹ یئر ہے اس میں بھی ناب سکتے ہیں لیکن جو لائٹ یئر ہے وہ ایک ایسٹرونومیکل ڈسٹنس ہے ایسٹرونومیکل ڈسٹنس کا مطلب ہے جو ایسٹرونومرز ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کو عام زندگی میں ہم گھر میں یا ان جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں دیکھیں جو ون لائٹ یئر ہے وہ ایکیویلنٹ ہے آلموس 9.5 یا 9.46 ٹریلین جو ہے وہ کلومیٹرز کے اس کا مطلب ایک کلومیٹر میں کتنے ہزار میٹرز ہوتے ہیں تو اگر میں مطلب دس آلموس مطلب 9.5 ٹریلین 9.5 ٹریلین کلومیٹرز اگر میں کروں تو میرے پاس بڑے گا ون لائٹ یئر ابھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا مطلب جو ہے وہ یونٹ ہے مطلب لینٹھ کا اگر ہمیں میٹرز میں کلومیٹرز میں نہ اپنا ہے وہ تو بہت کم ہو جائے گا یہاں پہ 9 پوائنٹ 5 کلومیٹرز برابر ہے ایک لائٹ یئر کے مطلب اگر میں اتنے ٹریلین کلومیٹرز ملاتا ہوں تو میرا ایک ون لائٹ یئر بنتا ہے تو یہ ایک تو بات یہاں سے کلیر ہے کہ it's a very huge جو ہے نا یونٹ ہے یہ بہت ہی ایک بڑا یونٹ ہے یہ small یونٹ نہیں ہے distance that light travels in a year اب دیکھیں لائٹ کی سپیڈ کیا ہے لائٹ کی سپیڈ تو ہے that is 3 into 10 power 8 3 into 10 power 8 یا میں 3 کو 8 جو ہے وہ 0's دے دوں اتنی ہے اس کا مطلب ہے کہ light جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں 3 into 10 power میٹرز جو ہے وہ جا سکتے ہیں اگر یہاں پہ light ہے اور فرض کریں یہاں سے لے کے یہاں تک جو distance ہے وہ 3 into 10 power ہے تو ایک سیکنڈ light کو لگے گا یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچنے میں اگر اتنا distance ہے جو distance میں آپ کو verbally بتا رہا ہوں کیونکہ بکوز میں لکھنی پا رہا چاہتا ہے 3 into 10 power 8 meters per second یہ light کی سپیڈ ہے مطلب اتنے میٹرز چاہ سکتی ہے ایک سیکنڈ میں in one second تو اگر light جو ہے وہ ایک سال میں کتنا چلے گا ایک سال میں کتنے گھنٹے ہو اتنا اس میں کتنا چلے گا وہ برابر ہو اس سے ہم manipulate کر کے ایسے distance میں cover کر سکتے ہیں مطلب کہ one light year کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک light کتنا 9.4 trillion kilometers travel کرے گی تو اس کو kilometers travel کرے گی تو اس کو ہم کہیں گے one light year آپ میری بات سمجھ رہے ہو I hope کہ تھوڑا technical ہو گیا اگر آپ کو زیادہ technical مطلب کہ ایک light جو ہے وہ کتنا travel کرے گی ایک year میں for example یہاں سے لے کے یہاں تک اگر light کو year لگ رہا ہے مطلب پہنچنے میں ایک سال لگ رہا ہے تو one year لگ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ one year light کے برابر ہوگا مطلب one light year کے سوری برابر ہوگا in short اگر آپ یہی سمجھ لوگے one light year is a very huge unit اور one light year کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک one light year جو ہے وہ 9.4 trillion کلومیٹرز کے برابر مطلب اتنا زیادہ ہے اور یہ light جتنا travel کرتا ہے اس کے حساب سے انہوں نے جو ہے وہ مطلب light year کو یہاں سے unit لیا ہے دیکھیں for example اب یہاں سے لے کے یہاں تک اگر میں کہوں تو مطلب light ایک سال میں کتنے میٹرز جا رہی ہے تو وہ اس distance کو میں کہوں گا one light year اب وہ کتنی ہے one light year تو برابر ہے for example almost 9.5 trillion کلومیٹرز کے مطلب ایک جو light ہے وہ مطلب light ایک سال میں اتنا کلومیٹرز travel کر سکتی ہے question یہ ہے کہ why do you want such a big unit of distance دیکھیں ارث پہ زمین کے اوپر ہم کلومیٹرز میں چیزوں کو ناپتے ہیں بس ختم فیٹ میں کلومیٹرز میں انچز من میں ماتتے ہیں لیکن یونیورس بہت بڑا اگر آپ نے میرے یونیورس کے اوپر ویڈیو نہیں دیکھئے تو وہ دیکھ لیا وہ یونیورس it's a very huge thing تو یونیورس بہت بڑا ہے اور وہاں پہ اگر ہم کلومیٹرز میں ناپیں میٹرز میں ناپیں تو وہ بہت دی کم پڑ جائے گا تو اسی لیے ہمیں ایک بڑا یونیٹ چاہیے تو تب ہی ہم نے light year کا انتخاب کیا کہ اس کو ہم وہاں پہ استعمال کریں گے for example جو انڈرومیڈا گیلیکس جو ہمارے ہم سے بہت قریب بھی ہے is for example اتنا اس کا جو ہے آپ اتنے zeros لگاؤ اتنا کلومیٹر ہم سے دور ہے تو اگر اس کو ہم اتنا مطلب کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر اسی چیز کو ہم light year میں convert کریں تو وہ کچھ بن جائے گا بہت ہی light years ویسے وہ کلومیٹرز میں اتنا ہے تو کلومیٹرز میں تب ہی نہیں آپ نے یہ بڑا number ہے کہ یہ بڑا number ہے 2.5 million light years تو اس میں numbers بہت زیادہ آ رہے اور مشکل بھی ہوگا تی ڈی ایس کام ہے کہ اتنا آپ zeros لگا کے calculations کرو گے بہت آپ کو مشکل ہو جانی ہے تو تب ہی ہم جو کرنے میں اور استعمال کرنے میں ہمیں بہت مشکل ہوگی تب ہی ہم light year کا unit کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو light unit ہے اور لیندھ کو ناپنے کے لئے ہم use کرتے ہیں ایک galaxy ایک star سے لکھے دوسرے star میں کتنا یونیورس میں تو وہ بہت بڑا ملکی وی یونیورس ہے اس انڈرو میڈا میں کتنا ڈیفرنس ہے یہ ملکی وی اور یہ انڈرو میڈا ہے تو ان میں کتنا ڈسٹنس ہے 2.5 million light years جو کے برابر 9.5 trillion کلومیٹر کے تو اسی لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ لیکچر کلیر ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ